موسیقی غلام ہونا بڑی شان ہے اور یہ یاد رکھئے جب تک وہ کرم نہ کریں تو وہ غلام ہو بھی نہیں سکتا وہ کرم کریں تو بندہ غلام بنتا ہے کیونکہ غلام ہونا کوئی چھوٹا عدہ تو نہیں ہے تو پھر غلام بھی اونکا جب تک وہ نہ فضل کریں تب تک کوئی غلام ہونے کا دعویٰ کر بھی نہیں سکتا یہ کوئی شخص حضرت عرابیہ بسری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا آکے ارز کرتا ہے سیدہ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگا ہوں ارادہ کیا آج بک کی توبہ کر لینی تو کیا وہ میری توبہ قبول کرے گا تو آپ نے فرمایا اس میں قبول کر لی ہے اسی لئے تو توبہ کر رہے ہیں اگر وہ قبول نہ کرے تو کہاں تو فیقہ توبہ حضرت تو یہ خود نہیں ہوتا جی یہ وہ کرم کریں تو یہ الفاظ پھر ہی زبان پہ آتے ہیں حضرت یہ تو دنیا ہی دنیا حضرت وہ اگر نہ چاہیں تو وہ کسی کو اپنا نام بھی نہیں لینے دیتے تخت عطا فرمائیں جے چاہیں تشاہوں کو لوں دردر خیر مانگائیں بس یہ ہے کہ ہر وقت ڈرنے ہر وقت ڈرنے معافی مانگنی ہے اور جس پہ کرم ہے جس کو توفیق نماز ہے اس نے بہتر ڈرنے اس پہ کرم ہے اس نے بہتر ڈرنے کہ کہیں توفیق چھن نہ جائے باتیں ہم تھوڑی تو نہیں کرتے کہ جو ان کو پسند نہیں ہے بس ہر وقت ڈرنے کہ کسی پہ پکڑ نہ ہو جائے کیونکہ ڈرنے کوئی کہا گیا ہے وہ کوئی تھا بندہ اللہ بس رحمت فرمائے نگاہ مرشد شاملے حال رہی ہے کیونکہ اگر نگاہ مرشد ہو تو پھر نہیں بندہ پھسلتا تھا پھسلتا تب بھی ہے جب وہ کسی کی نگاہ میں نہیں ہوتا پھسلتا تب بھی ہے اقبال نے بھی کہتا گر آج بھی کوئی شوائب آئے میسر شبانی سے کلیمی دو قدم ہے پھسلتا بندہ تب بھی ہے جب وہ کسی کی نگاہ میں نہیں آتا تھا بس وہ عبادت تھی اور اس میں جب بھی دعا کرنی نا تو معافی نہیں مانگنی بس یا اللہ تو عدل کریں تحجد تھی پانچ وقت کی نماز تھی ذکر تھا فکر تھا تقوی تھا ذہت تھا توقع تھا کناہات تھی اس نے کہا بھئی میں نے تو اس لیے میرے اللہ تو عدل کرنا بس اللہ حکم یہ ہے کہ بس یہ دعا کرو یا اللہ معافی دے شاکمان وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیلئے ہے نا کہ آپ نے عرض کی محبوب اگر میں لیلت القدر کو پالوں تو کیا دعا کروں تو کہا یہ دعا کرنا بس سادہ یہ یا اللہ پھاڑنا لئی ہے میرے آمال تو دھر گزر کر نہیں میرے مال ہمیشہ پتہ یہ جتنے صوفی میں نے اپنے چند سالوں میں دھرے دھر بڑے چہرے بدلتے دیکھیں بندی آئے بڑے شوق سے پھر گئے بھی بڑے شوق دے بڑا تیان رکھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہ کریے تاں بھی ڈھرئیے تجہ کریے بہت تھوڑ ڈھرئیے بڑا ڈھر لگتا ہے اتنا ڈھر لگتا ہے پھڑنا کتی ہے تو وہ انہیں ہمیشہ یہی تھی یا اللہ تو عدل کریں پانچ نمازیں پوری ہیں جماعت کے ساتھ تحجد ہے ذکر ہے مسئلہ کوئی نہیں یا اللہ تو عدل کرنا ہے جب میرے حسابوں حساب کا معاملہ آئے تو انہیں عدل کرنا ہے مسئلہ وہ لکھا کہ وہ نماز پڑھ کے نکل رہے تھے اور کوئی شخص نہ قتل کر کے بھاگ رہا تھا وہ دو رضیرت سیرتے مڑا سے ایک کو جائیں جس طرح بھی یہ دکانیں کھل گئی ہیں حجام وغیرہ کی اس طرح تو نہیں کچھ ہوتا تھا تقریباً سب کی داڑیاں اور وہ بھی تقریباً ایک ہی سٹائل میں کپڑے تین چار رنگ ہوتے تھے یہ نکل رہے تھے وہ چوڑ کاتل تو گیا بھاگ پولیس والوں نے ان کو پکڑ دیا انہوں نے بھی کوئی تنی ٹینشن نہیں بھئی میں نے تو ہمیشہ اللہ سے کہایا عدل کرنا مجھے کیا ہوگا میں نے بندہ مارے ہی نہیں کوئی میں نے کوئی قتل کیا یہاں تک کہ مقدمہ چلا قاضی کی بارگاہ میں پیش ہوئے ہوتے ہوتے مختصر بات پھانسی تک آگئے ان کو آخر وقت تک یقین تھا کہ مجھے پھانسی نہیں میں نے قتل ہی نہیں کیا وہ لکھا جب ان کے گلے میں وہ پھانسی کا پندر ڈالا گیا تو پھر ارز کرتے ہیں رب بھائے کی میں نے تو ہمیشہ تیری بارگاہ میں یہی ارز کی تھی کہ عدل کرنا تو میں نے تو مارے ہی نہیں بندے کو تو میں سولی پہ کیوں چڑھنے لگا ہوں تو پھر آگے سے آئی بندے اس دن تو بیٹھا تھا تو تیرے پاؤں کے نیچے آکے ایک چونٹی مر گئی تھی تو تُو خود ہی کہا کرتا تھا یا اللہ عدل کرنا ہے تو پھر جان کا بدلہ تو جان ہی ہے تو خود ہی کہا کرتا تھا یا اللہ عدل کری تو پھر ہم تو عدل کر رہے ہیں جان کا بدلہ تو جان ہی ہے تو نے بھی تو جان لی نا اس کی تو اگر جان لی ہے تو پھر اب جان دینے کو بھی تیار ہو جاتا ہے اس لئے بھائی دریو میاں اس لئے میاں صاحب کہتے ہیں عدل کریں تے تھڑ تھڑ کم نوچیوں شانہ والے عدد ہیں فضل کریں تے بخش جاون میجے بھی موکہ لے عدد ہیں ہمیشہ ڈریو جن نے سوفی بیٹھے دے داڑیاں والے بیٹھے ہو نمازی بیٹھے ہو پائی جی ڈریو پتر بڑا زیادہ ڈریو مال کہ یہ توفیق چھن نہ جائے ہم نے اس سے بھی بڑی بڑی اترتی دیکھیں اللہ کل امہ فیہ ہم نے اس سے بھی بڑی بڑی اترتی دیکھیں اللہ معاف کر دے جس کو توفیقے ٹوپی ہے جس کو توفیقے نماز ہے جس کو توفیقے ذکروفی ہمیشہ پتر ہر نماز کے بعد گڑ گڑاؤ مالک معافی مالک پھاڑ نہ لیں یا اللہ در گزر کریں تو کریم ہے ہمارے ساتھ کرم والا معاملہ کرنا ہے اور ہر وقت اپنے اللہ کی طرف توجہ ہر ویلے اپنے اللہ والتحان ہر ویلے اپنے اللہ در ذکر ہے جب بھول جاؤ پھر یاد کر پھر غفلت غالب آ جائے پھر یاد کر پھر غفلت غالب آئے پھر یاد کر یہ حضرت رابعہ بسیر رحمت اللہ تعالی علیہہ کے لئے دیکھو کیا میار تھے تب اب تو بیڑے گھر کو گئے کبھی کیا میار تھے حضرت محبتِ الٰہی کے حضرت وہ کوئی صوفی صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور انہاں آکے وہ دنیا کی مزمت میں گفتگو کرنی شروع کرتی یہ اس طرح ہیں بندے کو رب سے دور کرتی ہے بندے سے گناہ کرتی ہے یہ باپ کو بیٹے کو باپ سے لڑوا دیتی ہے بھائی کو بھائی سے لڑوا دیتی ہے یہ بندے سے بندے کے رشتے چھین لیتی ہے یہ ملعون ہے یہ مغدوب شدہ ہے یہ ایسے ہے وہ صوفی صاحب دنیا کی مزمت کر رہے ہیں تو جب وہ خموش ہوئے ہیں تو حضرت رابعہ بولی آپ نے فرمایا صوفی صاحب لگتا آپ کو دنیا سے واہ وی پیار ہے مزمت کر رہا ہوں کہ یہ یہ رہزن ہے یہ 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 بندے کو اللہ سے دور کر دیتی ہے یہ بندے کو گناہوں پہ اُبھارتی ہے اس کی محبت میں بیٹھا مزمت کر رہا ہوں اور آپ مجھے پہ الزام دھر رہی ہیں کہ جی مجھے دنیا سے محبت بڑی ہے آپ نے فرمایا کسرتِ ذکر محبت کی علامت ہے کسرتِ ذکر محبت کی علامت ہے تجھے محبت ہے تو اس کا نام لے رہا ہے نہ دفع کر اس کو نام لے نہ تو اس کا لے کبھی یہ میار بھی رہا ہے کہ وہ وہ مزمت میں بھی اس کا ذکر کرنا اچھا نہیں سمجھتے نام لے نہ تو اس کا لو فرمایے یہ تو محبت کی علامت ہے جو تُو بہانے بہانے سے اس کا نام لے رہا ہے جی ملون ہے مغدوب ہے رہزن ہے یہ ہے وہ ہے یہ تو محبت ہے کہ تُو بہانے بہانے سے بھی تیرے دل میں اس کی محبت باقی ہے تو اس لیے بہانے بہانے سے اس کا نام لے رہا ہے جو بھی ہے چھوڑ اس کو اس کے حال پہ تو اپنے رب کا نام لے کبھی یہ بھی میار رہا ہے اہل اللہ کا اللہ سے محبت کا یہ بھی انداز رہا ہے وہ اس انداز سے اللہ کا ذکر کرتے تھے اور کسی کا ذکر ہی نہیں ہے لیکن اب بزر اب تو حال یہ ہے کہ سب کچھ ہے نہیں ہے تو اس کا ذکر نہیں ہے